آج کے سبق میں آپ سورة الانشقاب کی پہلی آشت آیتوں کے مشکل کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُن شَقْت اِذَا السَّمَاءُن شَقْت یہ مدد متصل ہے اس کو آپ پانچ حرکات طویل کریں گے یہاں نون ساکن کے بادشین ہے جو حروف اخفا میں سے ہے یہاں نون پر اخفا کریں گے قوف پر کر کے پڑھئے تاہ پر سکون ہے جزم ہے لہٰذا یہاں وقف جب کریں گے اس کو ساکن پڑھیں گے اِذَا السَّمَاءُن شَقْت اِذَا السَّمَاءُن شَقْت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقْت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقْت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا رَابُرْهُوْغَا اس لئے کہ اوپر فتحہ یعنی زبر ہے وَحُقْتْ قَافْت کو پر پڑھیں گے وقف کی صورت میں تاہ ساکن رہے گا لیکن سجاد آپ بتائیے کہ یہاں جب آپ اس آیت کو ملانا چاہیں تو تاہ ساکن جو ہے اس پر کیا کوئی تبدیلی واقع تو نہیں ہوگی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور بس کی صورت میں اس کو وَحُقْتْ بڑھیں گے شاباش وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقْتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقْتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ یہاں راپر ہوگا اس لئے کہ پہلے علق کے اوپر فتحہ ہے اور بعد جو ہے حروف مستعریہ میں سے ہے اس کو پر پڑھیں گے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اسم قاہ اور خاہ دونوں پور پڑھیں وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ یہ مدد منفصل ہے تین عرف کے برابر آپ اس کو اوپر کی طرف کھینچئے الْإِنسَانُ نُون پر اخفاء کریں گے يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ نُون مشدد ہے یہاں غنہ کریں گے كَادِحٌ إِلَى تَنمِين کے بعد یہاں حمزہ بشكل علف ہے جو حروف حلقی میں سے لہٰذا یہاں اظہار حلقی ہوگا نون کا رَبِّكَ مِنْ رَابُر ہوگا اس لئے کے اوپر فتحا یعنی زبر ہے اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيه كَدْحًا فَمُلَاقِيه یہاں كَدْحًا إِلَى رَبِّكَ دلکی سفتے قلقل كَدْحًا فَمُلَاقِيه كَدْحًا فَمُلَاقِيه فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيه فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيه مِم مشدد ہے غنہ کریں گے یہاں نون ساکن پر اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ آگے حمزہ ہے فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيه كِتَابَهُ بِيَمِينِه وقت کی صورت میں ہاں ساکن پڑیں گے لیکن اگر ملانا چاہیں تو ہاں کی نیچے کھڑا زیر پڑیں گے كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا حِسَابًا يَسِيرًا موسیقی موسیقی